تو تورپردیش کے چناؤں میں سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے پانچ راجعوں کے ویدان سبا چناؤں کو لے کر سیاسی حل چل بڑھتی چلی جا رہی ہے سب سے زیادہ چناؤی رنگ یو پی میں دکھائی دے رہا ہے بی جے پی ڈور ٹو ڈور کیمپین کی شروعات کر چکی ہے ڈور ٹو ڈور کی شروعات امیچانک کیرانہ سے کی اور کل مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گازیاباد میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی شروعات کی وہ گازیاباد میں اس کیمپین میں شامل ہوئے کیمپین میں کیندری منتری وی کے سنگھ بھی موجود رہے وہیں آج لکھنوں میں بی جے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور سماجبادی پارٹی سمیت سب بھی وپکشی دلوں سے سوال کرنے والے ہیں یو پی بی جے پی کی دلی میں پرتیاشیوں کے نام پر منتھن آج بھی جاری لہے گا آج باقی پرتیاشیوں کے نام پر چرچہ کی جائے گی اعلان کیا جا سکتا ہے وہیں بتا جا رہا ہے کہ اوپی راجبھر وارانسی سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اوپی راجبھر کا وارانسی کی شبور ودانسوا سے چناؤ لڑنا لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے تو یو پی چناؤ کی تاریخ جیسے جیسے نزدیکاری ہے سیاسی پارٹی ایک دوسرے پر تیکھے تیر چلا رہی ہیں ایک طرف اخلیش یادف تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی بات کر رہا ہے وہی ہو گیا دیتنات تند کستہ ہوئے کہتے ہیں کہ چوروں کو چاندری رات پسند نہیں آتا سماجادی پارٹی نے یہ تیہ کیا تھا اس نئے سال پر پہلا سنکل تھا کہ اتر پردیس میں تین سو یونٹ فری بجلی دی جائے گی اور ساتھی ساتھ کسان کے لیے سچائی مفت ہوگی دو ہزار سترہ کے پہلے بجلی آتی ہی نہیں تھی جو آج کہہ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ فری میں بجلی دیں گے ان سے پوچھنا چاہے بجلی جب آتی نہیں تھی تم بجلی نہیں دیتے تھے تم تو اندھیرے میں رہنے کے بھیست تھے کیونکہ چاندنی رات چوروں کو اچھی نہیں لگتی ہے تو ان لوگ بجلی دیں جب بجلی نہیں آئے گی تو بجلی فری میں کرنے کی بات کہاں سے کرتے ہو جی کیوں بے کوپ بناتے ہو کیوں آنکھوں میں دول جھونکنے کا کام کرتے ہو سماجوادی پارٹی کے اتھاک شاکھلیش یادب نے پینچن یوچنا دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تو یوگی آدیتنات نے کہا کہ پینچن یوچنا مولاہین سنگھ نے روکی تھی سماجوادی پینچن یوچنا کو پونے شروع کیا جائے گا اس کے انترگت ورد جرورتمند مہلائیں بی پی ایل پریبار ان کو پرتی ورس اٹھازہ ہزار روبے پینچن دینے کا کام سماجوادی سرکار میں کیا جائے گا کہتے ہیں ہم پورانی پینچن باہل کریں گے جب یہ پورانی پینچن روکی گئی تھی تب ان کے اپا جان ہی پردیش کی مکھے منتری تھے پردیش کے سرکاری کرمچاریوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی سوچ نہیں تھی نیو پینچن سکیم میں کرمچاریوں کے ایکاونٹ بھی نہیں انہوں نے کھولے تھے اور جو ایمپلائیسٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں ساسم دس فیس نہیں دیتا تھا کرمچاری کو دس فیس نہیں دینا تھا ایکاونٹ ہی نہیں تھے پیسہ ہی نہیں جمع ہوتا تھا روی ترپارٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے روی دور ٹوڈور کیمپین بی جے پی کر رہی ہے یہاں پر اخلیش زیادہ پی سی کرتے ہیں یعنی کہ موقع کوئی پارٹی نہیں چھوڑ رہی ہے ایک دوسرے پر نشانہ ساتھنے کا آج کیا سیاسی حل چل رہنے والی ہے اور آج کی کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھئے اگر آج کی بات کریں تو زیادہ تر بی جے پی کے نیتا دلی میں ہے آپ جان رہے ہیں جس طرح سے بیٹھک چل رہی ہے اور بیٹھک کر کے جو فائنل لسٹ آنی ہے باقی جو لسٹ جاری ہو رہی ہے کیونکہ لگ بک دو سو کرنیڈوٹر کے لسٹ جاری ہو چکی ہے اور دو سو کی باقی باقی ہے لگ بک آدھی لسٹ باقی ہے اس کا منثن چل رہا ہے وہاں دلی میں نیتا ہے اور اگر بات یہاں کی کریں تو اکھلی سیادہ کی پریس کانفرنس جو سیڈول ہوتی ہے ایک بجے کے آس پاس پریس کانفرنس ہوگی سمبیت پاترہ کئی سوال اٹھائیں گے آج جو کئی طرح کے چیزیں واجدے جو اکھلی سیادہ کر رہے ہیں تو سمبیت پاترہ پریس کانفرنس کر کر اگار بجے کئی سارے سوال سماجوادی پارٹی سے پوچھیں گے چاہے بجلی کا ماملہ ہو چاہے روزگار کا ماملہ ہو چاہے کرپسن کا ماملہ ہو چاہے تمام اور مددے ہو تو کہیں نہ کہیں آروپ پرتیاروپ کا دور پریس کانفرنس کے دریعے آج زیادہ چلنے والا ہے سڑکوں پر پرچار چونکہ ابھی تک تیجی نہیں پکل پایا ہے اور چناؤ آیوک کے مطابق بھی اٹھائیس تاریخ سے فرسٹ ویس کا کیمپین شروع ہو پائے گا جو فیزیکل کیمپین ایک طرح سے تو دور ٹوڈور کیمپین جو کر رہے ہیں ابھی تک سماجوادی پارٹی دور ٹوڈر کیمپین نہیں شروع کیے اور کل مجھے پتا چلا ہے کہ کل ان کے پارٹی میں یہ منتن شروع ہو گیا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی نے پسٹی مطر پردیس میں لگتار کیمپین شروع کر دیا ہے آپ صرف بیٹھیں یہاں پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے تو سماجوادی پارٹی بھی جلدی ڈور ٹوڈر کیمپین شروع کرے گی سائیکل کا کیمپین کل دیکھا تھا آپ نے سائیکل گاؤں میں جا رہی ہے ٹویٹ کیا تھا کھلے سیادو نے تو کھل میلا جو لاکہ دھیرے دھیرے کیمپین جور پکڑ رہا ہے لیکن جوانی جور لڑائی ہے وہ لگتار تیج چل رہی ہے